www.jamiamadniyajadeed.org whatsapp group number plus 923334249302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلیہ و اصحابی اجمعین اما بعد حدیث شریف میں رمضان و مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عاشرہ رحمت ہے اور دوسرا عاشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عاشرہ جہنم سے نجات ہے تو یہ پہلا عاشرہ اختتام پر ہے اور دوسرا عاشرہ شروع ہونے والا ہے تو اللہ سے رحمت اور اس کی مغفرت یہ ہمیں اور آپ کو مانگتے رہنی چاہیے لیکن صرف مانگنا کافی نہیں ہے وہ عامال کرنے ضروری ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور مغفرت کا دروازہ کھلے دل سے اور زبان سے یہ جذبہ اور اس کی دعا اور اس کی طلب بھی ہو ساتھ وہ عامال بھی ہو جس کی وجہ سے یہ چیز آسان ہو جائے اس کو کہا گیا ہے شاہ المواسات رمضان پشلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے تو غمخاری تو صرف اس مہینے میں نہیں ہے وہ تو سارا سال کرنے کی چیز ہے شابان میں مت کرو ربیل اول میں بھی مت کرو محرم میں بھی مت کرو غمخاری تو ہر وقت کرنی کی ضرورت ہے اور فائدہ ہے کرنی چاہیے اس مہینے میں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے یہ مطلب نہیں کہ اس مہینے میں شروع ہوگی غمخاری اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں کوئی جیے یا مرے ہمیں اگماری بلا سے کیونکہ حدیث میں تو آ گیا کہ رمضان میں غمخاری کرنا آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے ہر وقت کرنی ہے اس مہینے میں بہت زیادہ کرنی ہے مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے پیسے سے شیطان بھی اسی رستے سے انسان کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے مال اور عورت ناجائز طریقے سے عورتوں سے تعلقات کشش رکھتے ہیں اس میں انسان بڑھتا ہے شیطان کی رسی ہے یہ بھی جال ہے شیطان کا زمین بھی مالی ہے تو مال اور عورت اگر انسان اپنے پر محاسبہ نہ کرے تو اس کی محبت میں کہیں سے کہیں نکل کے تباہی میں چلا جاتے ہیں مال خرچ کرو حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح شام جو کرتا ہے اس محور میں ہر صبح کو دو فرشتے اترتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آقی منفقا خلافا اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل دیجئے جیب میں سے آپ نے ہزار روپیہ دس روپے نکال کر دے دیا ہے دو ہزار لے کر چلے تھے تو ظاہر ہے اب تو ایک ہزار رہے گا جیب میں وہ کہتا ہے فرشتہ کہ اللہ اس کو اس کا بدل دے لیکن وہ نوٹ ہوا میں اڑتا ہوا جیب میں آگ کا نظر نہیں آئے گا آپ کہ آپ ہزار دے کر چلے گئے گھر پہنچے تو آپ کو تکیہ کے نیچے سے ہزار مل جائیں گے مزید یہ نہیں ہوگا جانماز کے نیچے سے مل جائیں گے گلی میں داخل ہوں گے تو نوٹ برسنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کٹھے کر لیں گے یہ نہیں ہوتا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس طرح ہوتا تو پھر تو ساری مسلمان ہو جاتے کافر ہوتا ہی نا یہ تو امتحان ہے عالم غیب ہے غیب سے ہوگا یہ دے کے بھول بھی جائے گا اور بھولنا چاہیے دے کے یاد رکھا تو یہ اس سے سوا بھجر میں فرق آئے گا دے اور بھول جائیں بس صرف اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اس کا محتاج بنا رہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بدل دے بدل ایک تو مادی ہوتا ہے ایک اس کی روحانی برکات ہوتی ہے مادی بدل جو ہے وہ تو خود بخود ہوتا ہے فرشتے کی مراب دونوں ہی ہیں مادی بدل بھی ملے گا ہزار روپے کے بدلے ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ یا ہزار روپے کی مالیت یا اس سے بھی زیادہ مالیت کا فائدہ ہوگا کب ہوگا یہ مقرر نہیں ہے وقت لیکن ہوگا تھوڑ نہیں آئے گی یہ تو تھوڑ محسوس ہو رہی یہ نہیں ہے یہ ہوگا فائدہ کیونکہ اللہ تعالی سے فرشتہ کہہ رہا ہے اور فرشتے کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہے اللہ نے سکھا ہے یعنی اللہ یہ دیں گے وہ ملتا ہے تو وہ ہزار یا اس کی مالیت کی چیز بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ایک برکت ہے وہ بھی ملے گی کافر خرچ کرے اسے بھی ملتا ہے اگر اس نے اللہ کے لئے خرچ کیا کافر بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات لیکن اس کو برکت نہیں ملتی مادی بدل ملتا ہے بس اس کو ہزار کا مادی بدل دنیا میں جو بدلہ ہے وہ مل جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برکت آتی ہے وہ برکت نہیں آئی گی مومن کو مادی بدل بھی ملے گا روحانی بدل معنوی بدل جو چاہے کہیں وہ ساتھ ملے گا دونوں ملیں گی تو یہ فرشتہ کہہ رہا ہے تو مادی بدل تو ہر حال میں ملے گا کافر کو بھی ملے گا کیونکہ یہ ہزار جو آپ کی جیب سے نکلے ہیں یہ خرچ ہوں گے آپ نے بھی خرچ ہی کرنا تھا اس کو خرچ کر کر روٹی سالم کپڑے اینٹیں مٹی گارہ کچھ نہ کچھ تو لینا تھا تو وہ جو لینا ہے اس لینے دینے میں خود بخود یہ ہزار گیارہ سو بن جائے گا ہزار کی چیز دے کر ہزار میں کوئی نہیں لیا کرتا جس دکاندار نے آپ کو ہزار کی چیز دی ہے وہ اس نے ہزار کی نہیں لی تھی وہ اس نے نو سو کی لی تھی ہزار کی دیرہ سو روپے بڑھ گئے یا سو پہ دس روپے بڑھ گئے یا بیس روپے بڑھ گئے یا ایک روپیہ بڑھ گیا لیکن بڑھا یہ نوٹ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہی مال خرچ کرنے کے لیے یہ خرچ نہ ہو تو اتنا ہی رہے گا یہ ہزار روپے اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو یہ ہزار ہی رہیں گے چاہے آپ اس کو بینک لوکر میں رکھتے سمحال کر کے سب سے قیمتی چیز ہے مجھے اس مال سے بڑی محبت ہے پھر جا کے نکالیں آپ دس سال بہت وہ ہزار ہی رہے گے کیونکہ اگر دس سال ہی ہزار خرچ ہوتا رہا تو آپ حساب لگا لیں کیا بن جائے گا دس سال بہتی ہے کیوں بنا جیب سے نکلا تو بنا جیب میں پڑا رہے گا تو یہ ہزار ہی رہے گا تو وہ تو خرچ کرنا ہے آپ نے یہ جو فقیر کو مہتاد کو دیا یہ بھی خرچ کیا آپ بازار سے مٹھائی لیتے گلگلہ لیتے تو اسے بھی خرچ کہا جائے گا کسی ضرورت مند کو دیا یہ بھی خرچ ہے کیونکہ وہ بھی اس کا غلہ یا ضرورت کی چیز لے گا جو آپ نے لینی تھی تو پیسہ بڑھنا آئے پیسہ بڑھے گا لیکن جب آپ غریب کو مہتاد کو نہیں دیں گے تو سواب سے محروم ہو جائیں گے پھر اللہ کی پکڑ آئے گی جہاں جو کام آپ کا ایک ہزار میں ہونا تھا وہ دس ہزار میں ہوگا اس لئے فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا ممسکا تلف اللہ جو خرچ نہیں کرتا دبائے رکھتا ہے اس کو گھاٹا دیں اس کو گھاٹا دیں اب جب وہ دبائے رکھا ہے دو ہزار لے کے نکلے تھا اور دو ہزار ہی لیے پھر رہے جیب میں خرچ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آ کر جیب سے آپ کے ہزار روپے نکال کے نالی میں پھیک دے گا نظر نہیں آئے گا یہ نقصان ہوتا اس طرح نظر نہیں آئے گا جیسے آتا مال نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ آپ نے دیئے تو آپ کو اڑتا ہوا ہزار کا نوٹ ملے گا ایسا نہیں ہوگا وہاں سے پکڑ آئے گی جہاں گمان نہیں ہوگا جیسے وہاں سے اس کا بدل آتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا اللہ اس کا بدل دیتا ہے ایسے وہاں سے پکڑ آتی ہے جہاں گمان نہیں ہوتا تو کنجوسی نے اس وقت ہمیں جکڑا ہوا ہے سب کو کاروباری کو بھی ملازم کو بھی ذمہ دار کو بھی فلاں کو بھی فلاں جکڑا ہوا ہے خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا اردگرد ضرورت مندوں کی بھیڑ ہے محتاجوں کی لیکن خرچ کرنا ہی نہیں غریب طبقے میں یعنی جو کھاتا پیتا درمیانہ طبقہ ہے اس میں تو کچھ جذبہ ہے وہ خرچ کرتا ہے مالدار کے مقابلے میں مالدار تو بالکل صاحب کی طرح بیٹھا ہوئے اس دور میں ہر جگہ عرب ہو یا آجم سب جگہ یہ ہر ہے پیسے کی کمی نہیں ہے پاکستان میں عوام لوگ تو غریب ہیں لیکن پاکستان میں مال کی کمی نہیں ہے پیسے کی بہت مال ہے لیکن پھر اللہ کی پکڑ اور جو عذاب اور مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں وہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ نے فرشتے کو سکھایا کہ تو یہ کہہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا کہ جو نئی خرچ کرے گا اس کو گھاٹا اس کو نقصان اس کو خسارے میں ڈال دوں گا تو عالمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے فنہ وقت کے ہزار روپے بچا لی ہے لیکن دو ماہ بعد جو مصیبت آئی اس پہ اسے دس ہزار بیس ہزار لاکھ خرچ کرنا پڑا اس طرح ذہن نہیں جا رہا اس کا کہ وہ اس کی وجہ سے ہے تو کنجوسی چھوڑ دو بھائی خزانے کھولو خرچ کرو ضرورت مندوں پر محتاجوں پر یہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لی روزے رکھ لیے سمجھیں ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیے یہ نہیں ہے جہاد سارا سال ہوتا ہے صرف رمضان میں نہیں ہے اپنے نفس سے جہاد اور شیطان سے جنگ یہ قبر تک چلتی ہے انسان کی عورت کی بھی مرد کی بھی مہینہ آدھا عورتیں بھی خرچ کریں مرد بھی خرچ کریں مال کی محبت دل سے نکال دو یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ دل کی بیماری ہے یہ دل کا ایسا روگ ہے کہ ڈاکٹروں کو نہیں اس کا پتہ چلتا یہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا اور حدیثوں کے ذریعے ہیں میں اور آپ کو معلوم ہے کیونکہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں ہم قرآن اور حدیث سنتے رہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نہیں خرچ کرو گے اللہ بے نیاز ہے آپ کی جیب میں مال رہے یا نہ رہے ہے وہ اللہ ہی کام اس کے خزانوں میں نہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کمی آ رہی ہے تو وہ تو بے نیاز ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اس کا بدل دے دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جس نے روکے رکھا اس کو گھٹا دے اس کو بربادی دے تو ان بدعاؤں سے جو فرشتوں کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ارادہ برا ہے ایسے آدمی کے لئے اور اللہ کا ارادہ اچھا ہے اس بسم کے آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں سے مال کی محبت نکال دیں یہ بہت بڑا ہمارا علی زہر قاتل ہے اس زہر قاتل سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے رستے میں خرچ کر کر بھولانے کی توفیق دے خرچ کر کر بھول جائے ہوں یاد رہے گا تو اگلے خرچ میں کندوسی آئے گی بھول جاؤ گے تو خرچ کرتے رہو گے اور اللہ دیتا رہے گا خرچ کرتے رہو گے اللہ دیتا رہے گا خرچ کرو اور بھول جاؤ ایسے سمجھو کہ اگر یاد رکھا تو میں اس کا ثواب برباد کر رہا ہوں جو نیکی کی ہے اس کا ثواب ختم ہو جائے گا بھول جاؤ بس شکر کرو کہ اللہ تو نے توفیق دی بس تو اسے قبول کر لے میرا کوئی کمال نہیں ہے میں نے نہیں خرچائے تیری توفیق سے تیری مدد سے ہوا جو ہوا میں کسی قابل نہیں تھا بہرحال اللہ ہماری باطن کی اصلاح فرمائے ہمارے ملک پر رحم فرمائے ہمارے حالات اچھے کرے اتفاق و اتحاد دے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ مسئل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کچھ لوگوں کی وفاعت ہوئی ہے یہیں پادیاں میں ہمارے جامعہ کے پڑے ہوئے ہیں مورنظ الفقار صاحب کے والد صاحب کی وفاعت ہو گئی قاری حبیب صاحب ہیں ہمارے جاننے والے ان کی والدہ کی وفاعت ہوئی اور بھی کچھ لوگوں کی وفاعت ہوئی ہے سب کے نام مجھے یاد نہیں رہتے سب کے لئے دعا کیجئے سب کی اللہ مغفرت فرمائے بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے کچھ لوگ بیمار ہیں اور پریشان حالیں انہوں نے خصوصی دعاوں کی درخواست کی ہے